اسلام علیکم بھائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوئیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں ہستے مسکرات رہیے جی تو آج کی ہماری ویڈیو ہے رومال کو نیٹن کلین بکٹیریا سے صاف کرنے کی تو کس طرح سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے پورا گائیڈ کروں گے سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی آپ کو جس سے آپ کو بالکل محنت نہیں کرنے پڑے گی کسنا نہیں پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور جھڑ پر جلدے سے آپ کے رومال بالکل صاف نیٹن کلین ہو جائیں گے جی ہاں بیکٹیریا فری ہو جائیں گے کیونکہ ہم اس میں روٹیاں رکھتے ہیں کھانوں میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے کچھ بھی رکھیں گرم رہتی ہیں روٹیاں ہماری ہارٹ پارٹ میں رہتی ہیں اور ہارٹ پارٹ میں پڑے رہنے کی وجہ سے بند رہنے کی وجہ سے بھی بیٹ قسم کی بری قسم کی سمیل آتی ہے تو یہ سمیل بلکل دور ہو جائے گی بلکل ختم ہو جائے گی جلدی سے جو میرے چینپ ہے نیو ہے جنہوں نے بھی تک میرے چینپ کو لائک نہیں کیا سسکائب نہیں کیا تو کر لیجے جناب کیونکہ یہ بلکل فری ہے آسکل میں کہا ہے کہ یہ دور میں کچھ تو فری ہے نا جناب وہ ہے سسکائب کا بٹن لائک کا بٹن کومیٹس یہ سب کچھ فری ہے تو سوچنا کس بات کا جلدی سے جائی ہے لائک کورس کر دیجئے سسکائب کر دیجئے اور پیار ایسا کورس کیجئے بیل اینکی پر پریس ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بلکل فری ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ماسٹر مائن کچن میں خوش آمدید ہے آپ کا تو زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں ویڈیو کا غاز کرتے ہیں سب سے پہلے آئے میں ہارٹ پورٹ کی طرف اس میں سے میں رومال نکال لوں گی کیونکہ کچھ دنوں سے میں نے بھی نہیں واش کیے تھی کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اسی لئے میں نے ویڈیو سے ان کو واش نہیں کیا خالت اب دیکھ رہے ہیں گندے ہو رہے ہیں اور اس میں سے ہلکی ہلکی سے سمیل بھی آرہی ہے ظاہرے روٹیاں رکھتے ہیں روٹیاں رکھنے کے بعد یہ ہارٹ پورٹ میں پڑے رہتے ہیں تو سمیل بھی آتی ہے بند پڑے پڑے کپڑے میں سے بھی گلی روٹیاں کو جب پسینہ آتا ہے تو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے کڑھائی میں پانی لے لیا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے خالی پانی لے لینا ہے پانی لے لیا ہے ہم نے پانی ہم چولے پر رکھ دیں گے اس کو خالی پانی جی ہاں جی اسی کڑھائی میں جو کالی کڑھائی تھی ہماری اس میں ہم نے جناب پانی ڈالا ہے پانی کے بعد ہم نے یہ رومال ڈال دینے ہے جی ہاں یہ دونوں رومال ڈال دوں گی باقی میں واش کر چکی تھی یہ دو رومال ہیں جو رہ گئے تھے جو میں نے رکھے ہوئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نے کہا اپلوڈنگ کروں گی تو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ رومال کس طرح سے دھوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے سب خواتین کو میری بہنوں کو رومال دھونا ایک دردے سر ہوتا ہے لیکن اب سے نہیں ہوگا صرف پانی میں ہم نے ڈالا یہ دیکھیں پانی کو جو شہر ہے میکسیمم میکسیمم اس کو صرف پانچ منڈ کے لیے آپ نے خالی پانی میں بوائل کرنا ہے جی ہاں پانچ منڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منڈ ہو چکے ہیں پانی کا کلر چیک کر لے جناب آپ یلو یلو سا کلر اس کا ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور چمچ سے آپ نے لکڑی کا چمچ یاد رکھے گا آپ نے اس میں یوز کرنا ہے دوسرے چمچ نہیں یوز کرنا اور چولہ بھی اتنا فل نہیں کر دینا کہ آپ کا لکڑی کا چمچ بھی جل جائے میرا بھی سائٹ سے تھوڑا سا چلا ہوا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کا بھی جلے ڈوئی وغیرہ چمچ تو سب گھر میں ہوتے ہیں لکڑی کے تو اس سے آپ نے درنا ہے اب اس پانی کو میں ڈرین کر لوں گی پھینک دوں گے اس پانی کو اب جیسے کہ شنگ کی طرف آئے ہیں یہ دیکھیں پانی کا کلر چیک کریں کس طرح کا ہو رہا ہے ییلو قسم کا ہو رہا ہے اس کو میں گرا دوں گی گرانے کے بعد میں اس میں صاف نیو پانی ڈالوں گی تو چلتے ہیں اس کو ہم نے صاف پانی ڈال دیا ہوئے یہ دیکھیں بلکل صاف پانی ہے کڑائی ہم نے فل کر لی ہے پانی کی تھوڑا سا کم کیا ہے دو ان جتنا اس میں ہم نے لیے دو چمچ بھر کے لے لیے ہیں ہم نے سرف کوئی سا لے لیجئے نمک لے لیے ہیں سوڈا لے لیے جی ہاں کھانے والا سوڈا کوئی دوسرے سوڈا نہیں لینا کھانے والا سوڈا لینا یہ تینوں چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں کڑھائی کے اندر اسی پانی میں جس پانی میں ہم نے رومال ڈالے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے چولے پر رکھ دینا ہے تو دیکھا آپ نے ابھی تک آپ کو ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرنا پڑا صرف آپ نے رکھنا ہے اتارنا ہے اب دیکھیں سوڈ کو جوش آتا ہے گر جاتا ہے سارا چولہ بھڑ جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس طرح سے سرف ہے اس کے اندر میڈیم چولہ رکھنا ہے آپ نے تیز چولہ بلکل نہیں رکھنا کیونکہ یہ جوش ہوگا ابلے گا ابلنے کے ساتھ یہ گر جائے گا آپ کا صاف کیا چولہ گندہ ہو جائے گا پانی پانی ہو جائے گا چولہ پر بلکل بجھ جائے گا اور آپ کو ڈبل مینت کرنی پڑے گی تو ہم نے ڈبل مینت نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے پانی بوائل ہو رہا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا اب میں اس کا چولہ بلکل میڈیم پر رکھ دوں گی لیکن میرا میڈیم پر یہ ہے وہ بیک سائٹ کے گیلری کا میں نے دروازہ کھولا ہوا ہے جناب جس سے تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں اور چولہ کو بھی ہوا لگ رہی ہے مطلب سیکھ بہت کم لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے جناب کس طرح سے ہمارا پانی جوش میں آ رہا ہے لیکن آپ نے لکڑی والے وہ جو چمچ ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو اوپر نیچے سے کرنا ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کا چولہ زیادہ تیز کروں گی تو یہ بلکہ باہر آ جائے گا اور یہ سارا گر جائے گا تو ہوا کی وجہ سے چورہ چورے آپ کو موسم دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت موسم ہے بادل ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بلکل جوش میں آ چکا ہے پانی اور سارا مجھے لگتا ہے کہ بیکٹیریا وغیرہ ہر چیز نکل چکے یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی ہو گئی ہے بیکٹیریا بھی اس میں چلے گئے ہیں چکنائی بھی چلی گئی ہے اور روٹیوں کی جو عجیب سے سمیل آتی ہے ہماری روٹی میں سے وہ بھی ساری ختم ہو جائے گی اس پانی کی وجہ سے یہ دیکھیں پانی بلکل کتنا گندہ ہو چکا ہے اب ہم اس پانی کو گرا دیں گے تو اتاریں گے اس کو ہم کڑھائی کو سنگ کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کو میرے خیال میں مجھے اتار ہی لینی چاہیے کیونکہ بہت ہو گیا میکسیمم میں نے اس کو پچیس سے پینتیس منٹ کے لیے رکھا ہے زیادہ سے زیادہ میں نے اس کو پینتیس منٹ کے لیے رکھا ہے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو میں اب اس کو نکال دوں گی کیونکہ رومال بلکل صاف ہو چکے ہیں تو میں اس کو لے کے جاتی ہوں شنگ کی طرف تو یہ دیکھئے جناب شنگ کی طرف میں اب لے کے آ گئی ہوں یہ پانی کا کلر چک کریں کس طرح سے ہے ایسے لگ رہا ہے کہ آئل ہے پانی تو ہے ہی نہیں کیونکہ بہت زیادہ لگ رہا ہے پراتھے وغیرہ بھی ہم اس میں گوکے رکھتے ہیں ڈال کے رکھتے ہیں رومال میں تو سالن وغیرہ کو پکڑنے کے لیے بھی کبھی کبھی رومال یوز ہو جاتا ہے تو دیکھیں پانی کا کلر چک کر لیں آپ کس طرح کا ہے کوئی میند نہیں کرنی پڑی ہم نے پانی اس میں سے نکال دیا ہوئے آپ اس میں فریش پانی ڈالیں گے فریش پانی ڈالنے کے بعد دو تین بار آپ نے یہ پرسیجر کرنا ہے جب تک کہ پانی کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم نے آٹے والی پرات لے لینی یا اس میں تھوڑا سا پانی لینا ہے کوئی بھی کپڑے دونے والا سابن لے لیجئے آپ اس سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے کیونکہ ہمارے رومال ٹینشن مت لیجئے بلکل صاف ہے آپ ایسے بھی کھنگال کے ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اگر یہ نہ کرنا چاہئے آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں بلکل صاف ہے آپ کے رومال ایسے بھی ڈال لیجئے یا ایسے کر لیجئے گا تو میں ایسے کر رہے ہی کیونکہ میں نے سوڈا ڈالا تھا سرف ڈالا تھا تو اچھی طریقے سے میں چاہتی تھی کہ زرہ سسمال ان کی بلکل نہ آئے نکل جائے تو ہلکہ ہلکہ سے میں نے سابن لگائے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل زیادہ بھی نہیں لگایا ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے ان کو دھولیا ہوئے تاکہ رہی صحیح قصر بھی یہاں پوری ہو جائے وہ تو آپ کو پانی کی کلر سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پانی اس کا بلکل نیٹن کلین اور صاف ہے میں نے ان کو کھنگال دیا ہوئے اچھی طریقے کھلے پانی سے اب میں ان کو باہر ہوا میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے بیک سیٹ گیلری میں اس کو ہوا میں ڈال دیا ہوئے اچھے رومالوں کو کبھی اندر مت ڈالیں دھوپ میں ڈالیں تو ویل گوڈ ہے اگر دھوپ نہیں ہے تو چھوہوں میں بھی ہو لیکن ہونے باہر چاہیے اس سے بھی بیکٹیریا مرتا ہے ختم ہوتا ہے اور اس کے سمیل وغیرہ بھی ساری نکل جاتی ہے اور بہت اچھے اور خوشبودار ہو جاتے ہیں آپ کے رومال تو یہ دیکھیں جناب میری اپنی کیاری سے خوبصورت سے چمبھیلی کے پھول ٹوٹے ہوئے ہیں میرے بیچے نے مجھے لاکے دیئے ہیں کیونکہ اب یقین کریں مجھے ان کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے میں تو ان کی خوشبو کی دیوانی ہوں چمبھیلی کے پھولوں کی تو یہ پھول کس کس کو پسند ہے مجھے کمر بسک میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارا رومال صاف سترہ نیٹن کلین ہو گیا ہے اتنا خوشبودار اور اچھا ہو گیا ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ سے ابھی ابھی لے کے آئے ہو یہ گندہ ہو ہی نہ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ والی میری ٹپ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی بلکل ایزی ہے بلکل امیزنگ ہے کوئی چیز ہمیں باہر سے نہیں لینی پڑی سب کچھ ہمارے گھر میں موجود تھا سرف سوڈا اور نامک تین چیزیں ہم نے یوز کر کے ہم نے نیٹن کلین کیا ہے اس رومال کو چناب تو اس کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی فری او کاسٹ اور اپنا اور اپنے پیاریوں کا رکھے گا بہت زیادہ خیال تو مجھے اجازت چیزیں نیکس ویڈیو میں آپ سے میں دوبارہ سے ملوں گی اوکے جی اللہ حافظ